چادر یہ چادر تمہارے لائک نہیں تھی نہ بھلکہ تم اس کے لائک نہیں ہو کیونکہ میرا نبی اس پر بیٹھتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنے اوپر یہودی کو کبھی سواری نہیں کرنے دی میں اسے گراں دیتا ہوں حضور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی غلامی میں قبول فرمائیں میرے نبی نے یہودی سے اس کو خریدا میرے آقا حضور نے اس کا نام رکھا یعفور توجہ کیا نام رکھا یعفور نام ہے یعفور نام ہے اب یعفور میرے نبی کی سواری کا درازگوش اور جانور ہے میرا نبی اس پر بیٹھے ادھر میرے نبی کا جسد اتر اس کے جسم سے مس ہوا اس کی ذرا شہور اور اس کا معاملہ دیکھو کیا ہے میرے آقا کے دربار میں ہر وقت یہ باہر کھڑا رہتا حضور نکلتے میرے آقا فرماتے یعفور علی کو بلالاؤ یعفور ابو بکر کو بلالاؤ یعفور فلان صحابی کو بلالاؤ یہ یعفور جاتا جا کر ان کے دروازے پہ دستک دیتا ابو بکر صدیق باہر نکلتے دیگر سے آبا نکلتے دیکھتے یعفور کھڑائے سمجھ جاتے حضور نے بلائے آئے میرا نبی جب کبھی بھی اس پہ سوار ہوتے جتنی دیر حضور سوار رہتے کبھی اس نے پیشاب لید نہیں کی دیان رہے دیان رہے اللہ خواک پر میرے دوستوں میرے مدنیاں کا سیدے کنین کا جب ویسال ہوا اب میں آتا ہوں یعفور میرے نبی کے عشق کی بات سمجھو لوگو میرے نبی کے پیار کا رنگ دیکھو میرے آقا قوے سالبہ کمال ہوا تین دن زعبہ فرماتی ہیں کہ یہ یعفور مدینے کی گھلیوں میں گھومتا رہا یہ دوڑتا پھرتا رہا ہم نے خود اسے روتے دیکھا تیسرے دن جب حضور کی مبارک جسدیتر کی تدفین ہوئی اس یعفور کو دیکھا گیا اس نے خود کو ایک کوئے میں گرایا خود کو ہلا کر دیا گویا کہہ رہا آقا جی میرا جینہ بھی آپ کے لئے تھا میں آپ کے بغیر زندہ رہ کے کیا کروں گا حضور مجھے اب اس دھرتی پہ زندہ رہنے کا کوئی تمنا نہیں مجھے زندہ رہنے کی کوئی عرضو نہیں ہے صحابہ فرماتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ یعفور حضور کی جدائی کا غم برداشت نہ کر سکا خود کوئی اللہ آپ کر دیا تو جب ایک گدے کا یہ معاملہ ہے ایک سواری کے جانور کا یہ معاملہ ہے تو جو کلمے والے اکل والے نبی کے عاشق ہیں وہ کیوں نہ کہیں کہ حضور میں حضور میں ریتوں ساری بہار عالی پر سے گئے حضور میرے دوستو جن کا جینا حضور کے لیے جن کا مرنا جن کا مرنا حضور کے لیے ہو جائے میرا نبی ان کا والی اور وارث ہو جاتا ہے ان کے سارے معاملات حضور اپنے ذمہ کرم پہ لے لیتے ہیں ممتاز حسین قادری نہیں ایسے نہیں ہے پھر انچہ بولو ایک پولیس والا آدمی ہے میں آج ہائی کورٹ اسلام آباد جو سوشل میڈیا کی اوپر فیس بک کی اوپر حضور کی توہین کی گئی دو مہینے تک ہمارے نبی کو مازاللہ گالیاں دی جاتی رہی یہ حکمران جن کے لیڈر کو یہ جن کے بچوں کے بارے میں کوئی بات کر دے ہمارے وزیراعظم صاحب کے خلاف کسی نے پوسٹ چڑھائی جلی تصویر چڑھائی جو جج کے ساتھ ولی اس کو اداروں نے جناب اتنی پھرتی دکھائی ملتان سے گرفتار کیا چار پانچ دن پہلے آپ کو پتے قومی اسمبلی کے اندر ایک ایمینے نے مکہ مارا دوسرے ایمینے کے بوٹھے پہ اور ابھی میں نے آپ نے سنا میں نے بھی لائیو پروگرام میں یہی ان کے سامنے بات گئی میڈیا آج بھی اسی چیز کو لے کے ڈنڈورہ پڑھ رہے وہ جی دیکھیں اس نے اس کو گالی دی اس نے اس کو مکہ مارا میں نے وہاں یہی بات کی میں نے کہا شرم کرو ایک لیڈر کی گالی تو برداشت نہیں کر سکتے اور مکہ مار دیا اور تم اپنے لیڈر کی گالی برداشت نہیں کر سکتے ہم مدینے والے آقا کی بہت بیعتبیر گستاخی کیسے برداشت کر سکتے اور یہ بے غیرت جن کو ہم نے ووٹن دے دے کر اسمبلیوں میں بھیجائے ان کو لیڈروں کے لیے تو لڑنے کی فرصت ہے آج ڈیڑھ مہینہ پہنے دو مہینے ہو رہے حضور کی بیپی اور گستاخی ہوتی رہی سوشل میڈیا پہ حضور کے کارٹون ملائے جاتے رہے لیکن ان میں سے کسی ایک بے غیرت کو بھی اتنی جرت نہیں ہوئی کہ وہ اسمبلی کے فلور پہ کھڑا ہو کر اس کی مضمت کر سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بھی گئے ہوئے ہیں یہ ان کے اپنے سیاسی ازائم اور مقاصد ہیں اگر حضور کی آواز بلند کرنا ہے اسمبلی میں تو وہاں پر کسی آشک رسول کو جانا ہوگا اور یاد رکھو ادرات آشک رسول جہاں بھی ہو وہ اپنا رنگ دکھا دیتا ہے ایک ججے اسلام آباد کے اندر جسٹس سوکت صدیقی ایک ججے جو کام یہ سارے مل کے نہ کر سکے اس اکیلے نے کروا دی ہماری محبتیں اور ہماری نفرتیں حضور کے حوالے سے ہیں ہم پیار بھی اس سے کرتے ہیں جو حضور کا ہے اور نفرت اس سے کرتے ہیں جو حضور سے کٹ جائے جو حضور کا گستاخ ہو جائے تو میں ارز کر رہا تھا کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر یہ بھردنیا اور گستاخ ہو رہی ہیں اور جج نے جو بات کہی یقین کیجئے ہمیں بھی شرمن گئی ہو یقینا آپ بھی علماء ہیں سارے اس بات پہ غور کرے جج نے کہا کہ آخر پاکستان کے علماء کیوں خاموش ہیں جمعہ والے دن ہم لوگوں نے ریلی نکالی نا اسے رسالہ آپ نے دیکھ ہوگا میڈیا پہ آپ یقین کریں رات شام پانچ بجے ہمارا فیصلہ ہوا اور صبح ہم نے ریلی نکالی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے ہزاروں لوگ جمعوں میں اپنے علماء جتنے دوست ان سے کہہ رات ہے اس کا مطبع ان میں آج بھی آگ موجود ہے صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ہلکی سی چنگاری کو شولہ جب والا بنایا جائے اس کا مطبع قمزوری ہماری طرف سے ہو رہی یہ ہوئی ہے میں گوجرے کے ذمہ داران سے گزارش کروں گا اب نہیں تو فرقہ دن مارک کے اندر کارٹون بنے دو چار اس پہ تو پورا ملک باہر نکل آیا آخر ہمارے ملک کے اندر گستاخی ہوئی یہ خاموش کیوں ہم سوچیں کہ کہیں ہم سے کوئی غفلت تو نہیں ہوئی ہے ہم نے کیوں نہیں ایکٹیو کیا ہم نے کیوں نہیں اپنی قوم کو باہر نکال اب بھی وقت ہم امن والے تھے امن والے ہیں امن والے رہیں یہ وطن ہمارا ہے ہم وہ بلاشٹ کرنے والے برود والے نہیں ہم درود والے میں گرنٹی چھے کہتا ہزاروں جانے اس پاکستان پہ قربان بولو زہرے جو کہتے ہو تو بولو فرزارہ ہزاروں جانے اس پاکستان پہ لیکن یہ بھی سن اس جیسے ہزاروں پاکستان حضور کی عزت پہ قربان بس یہ ہم بڑے کھرے سیدھے سیدھے لوگ جو حکومت حضور کے گستاخوں کو لگام نہ دے سکے اسے اسے نظام کے اندر رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں اور آج میں نے آپ نے سن رہے تھے میں نے کہ وزیراعظم کوئی شرم تو آئی نہیں وزیر داخلہ کو شرم کیا ہے اس نے تو الٹا پکڑے ہوئے گستاخوں کو کہا ان کو چھوڑو ان کے گھر والوں کو کیا ہو رہا ہوگا اتنی ہم دردی ہیں جناب اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ کہ آشکان رسول نے ان کو للکارہ نہیں تھا اس لئے اب وقت ہے میرے دوستو کہ ہم بتائیں کہ ہم ہر چیز برداشت کر سکتے لیکن حضور کی بید بی اور گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتے وقاس گورایا اور ناصر جبران اور اسی طرح سلمان ادھر وہ جو خبیص تھا وہ دو دن دو دن پہلے اس پہ انہوں نے بگایا اور پوری پوری اس میں انوال ہوئے ہمارا وزیر داخلہ اور میں نے اس دن کہا وہاں پر بھی کہا ہر جگہ کہ اگر ہمارا وزیر داخلہ اس میں انوال نہیں ہے تو پھر وہ بتائے کہ اس نے گستاخوں کو چھوڑا کیوں اور اگر گستاخ نہیں تھے تو ان کو پکڑا کیوں یار میں بھی تو کچھ بتاؤ نا کہ کہو ایک دو ون ٹو تھری کرو نا یہ کہو کہ جناب یہ گستاخ نہیں تھے ہم نے انوستگیشن کی استغفر اللہ ہمارا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم خامخہ کسی پہ گستاخی کے الزام لگائیں لیکن سامنے آتے بھی نہیں اور چھپتے بھی نہیں یا سامنے آو یا چھپو یا کہو کہ یہ گستاخ نہیں تھے اس لیے چلے گئے اور اگر نہیں تھے تو ان کو باگنے کی کیا ضرورت تھی اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کالا کالا تھا پوری دالی کالی لگے تو اے میرے آقا حضور کے غلاموں آج کی یہ کانفرنس کرنے کا مطلب یہ کہ ہم اپنے عقیدے کے لحاظ سے جذبات کے لحاظ سے تیار رہے یا علماء بھی ہیں عوام بھی ہیں ہم میں سے ہر آدمی اس سوچ اور اس فکر میں رہے کہ اللہ اور اس کے حبیب کے عظمت کے لیے جب بھی ہماری ضرورت پڑی تو ہم صحابہ والا نعرہ لگائیں گے میرا جینہ حضور کے لیے میرا مرنہ لیکن اتنا ٹھلا نعرہ میں چاہیدہ کوئی نہیں آوازہ نہیں چاہیدہ میرا جینہ میرا مرنہ ہمارا جینہ ہمارا مرنہ تو پھر میں اختتام کی طرف چلوں میرے غازی ممتاف قادری اللہ اکبر لوگو جو حضور کی سچی غلامی کرتا ہے میرا نبی اسے کتنا نواز دیں میرے آقا سید کنین کے میرے آقا حضور کے غلام سنو ذرا نبی کی نموش کی پیرے باری کتنا بڑا کام ہے غازی ممتاف قادری صاحب جیل کے اندر میں ان سے ملا ہمارا جب جوائنٹ کیس تھا اور ہماری تفتیش ہوئی اور عدالت تو چونکہ وہیں لگتی تھی جیل کے اندر تو میں بھی گیا میری ملاقات ہوئی میں نے پوچھا میں نے کہا غازی صاحب لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں کام کیا ہے میں نے تھوڑا چھیڑا نا غازی صاحب لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اچھا کام نہیں کیا کیونکہ اس کی افاظت آپ کی ذمہ داری تھی آپ نے اسی کو کھڑکا دیا آپ نے ٹھیک نہیں کیا غازی صاحب مجھے کہنے لگے قریش صاحب آپ میرے بڑے پیارے ہیں لیکن قسم اللہ کی اگر آپ بھی کہیں کہ میں نے غلط نہیں کیا تو میں کہوں گا میں نے غلط مدینہ کا سلطان مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں نہ فرماتا میرے غازی کے وہ کلا جن میں میرے استاد گرامی کے فرزم سید حبیب الحق قازمی وہ بھی موجود ہیں غازی صاحب کے والد گرامی وہ بھی موجود ہیں یہ جن دنوں فیصلہ انہیں لگا تھا ان دنوں کی بات ملاقات کی ملاقات میں انہوں نے پوچھا غازی صاحب کچھ سنا ہو نہ کہنے لگے بس ٹھیک ہے بڑا گیر آدمی تھا کیونکہ بھرا ہو برطن چھلکتا نہیں یہ تو خالی برطن جو کھڑک 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 کرتے غازی صاحب کچھ فرمائے خموش رہے جب سب نے تنگ کیا پھر واسطہ دیا کہ آپ کو اسی نبی کا واسطہ جس کی نموش کی پیرداری کی کچھ ہمیں بھی بتاؤ فرمانے لگے اللہ کی قسم بارہ مرتبہ حضور نے جاگتے ہوئے میری اس کوٹڑی میں مجھ پہ کرم فرما ہے عالم بیداری میں بارہ مرتبہ حضور مجھے اپنا چلوا دکھا چکے اور جو خواب کے معاملے ہیں اللہ کی قسم مجھے تو تعداد ہی یاد نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ حضور کی نموش کی پیرداری یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ ایک پولیس کے کانسٹیبل سے بندہ وہاں چلا جاتا ہے جہاں بڑے بڑے سبحان اللہ کی آواز آئے میں شجرہ سنا ہوں گا لیکن فیس کٹو شجرہ سننے شجرہ سننے 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 شجرہ تو فیس چلے گی دیں گے فیس تو لو جی پھر فیس کٹو آج کے اس شجرے کی فیس کون کون میرے نبی کا عاشق ہے جو اپنے چہرے پہ حضور کی محبت میں داری سجائے ماشاء اللہ ماشاء یہ نہیں ہاتھ چکو نہ پتہ لگے تو اب ذرا واضح حضور میں ساری بہار فیس میں نے لے لیے یہ تو ہو گئی جن کی دھاڑیاں نہیں تھی اب جو دھاڑیاں والے ان سے کیا فیس لوں چلو جی فیس مقرر ایک سو باری سونے نبی تے درود دھاڑاں سو پاک رحموں میں منتقل ہوا وہ پشتے کون سی میری نبی مکرم کا شجر جناب آدم کے بیٹے شی شی کے بیٹے یانس یانس کے بیٹے خینان خینان کے بیٹے ملائی ملائی کے بیٹے بیارت جیارت کے بیٹے ادریس ادریس کے بیٹے متوشخ متوشخ راوہ راوہ کے بیٹے سارو سارو کے بیٹے ناخور ناخور کے بیٹے تاریخ تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسمائیل زبی اللہ اسمائیل کے بیٹے قیدار قیدار کے بیٹے عمام عمام کے بیٹے عمل عمل کے بیٹے ثابت ثابت کے بیٹے سلامان سلامان مدر مدر کے بیٹے لیاس لیاس کے بیٹے مدرکہ مدرکہ کے بیٹے خزیمہ خزیمہ کے بیٹے کنانا کنانا کے بیٹے ندر ندر کے بیٹے مالک مالک کے بیٹے فہر فہر کے بیٹے غالب کے بیٹے لوئی کے بیٹے ہتاب کاب کے بیٹے مرہ مرہ کے بیٹے کلاب کلاب کے بیٹے خزیمہ خزیمہ کے بیٹے عبد المطلب عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ حضور میں ہیتا ساری بہار آئے پیسے گئے حضور میں ہیتا ساری بہار میں ہو کیا اور کیا میری آقا دے گئے حضور میں راتوں سارا بہار آپ سے ہے حضور میں راتوں سارا وقار آپ نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری نارے تاقی نارے غوثیان سارا نارے سارا مجھو مجھو سارا غوثیان جن کی تلیوں کو جو ماں ہے جبریلینے جن کی تلیوں کو جو ماں ہے جبریلینے ان کے قدموں کی عزمت پھیلا اوہ سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پھیلا اوہ سلام شبائی قضبِ ادایت پھیلا ہم پکارے یہاں غومتی نے سنے سنے ہم پکارے یہاں غومتی نے سنے ان کی عالی صحبہ ادایت پھیلا اوہ سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پھیلا جانِ رحمت پھیلا وہ ہمارے نبی ان کے حم امتی وہ ہمارے نبی ان کے حم امتی امتی تیری قدمت اوہ سلام اوہ سلام یاد الہی ستے قہے آلِ رسول قبول یہ سلامِ آج زانا ہو قبول دست بستا ہیں اکڑے حاضر غلام دش کرتے ہیں غلام سلام ماشاءاللہ محمد یاسر توقیر امینی اشاد امینی تمام دوست وعاد دا علماء اکرام مشاہد فرزام جتنی تشیف لائے اور دید میں گہرانیاں دنار سب دیش مشکوراں آکے محفل پاکدر اور کندو پالا کیتا اللہ تبارک طرح سب دا اس محفل دی نجات دا ذریعہ بنائے لے بابا مجرد مجرد نظر لاکھ نظر نظر موسیقا 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 موسیقا